شکریہ جناب اسپیکر صاحب یہ ایک بہت بڑی اہم مسئلہ ہے علی محمد صاحب نے بھی بات کی اور اس سے پہلے یہاں پہ ایک ممبر نے بھی بات کی اِنَّ دِينَ اِن دَاللَّهِ الْإِسْلَام دین اسلام ہے اور یہ مذہب اسلام کا نام ہے مذہب مطلب کیا اسلام اور یہاں ہر اے کے جے میں ایک پتواہ ہے اور یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی چیز انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ مذہبی طبقہ کوئی ایسی معمولی چیز ہے اور اس کی خلاف ہر ایک اٹھتے ہیں اور پتواہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ابھی کل ابھی آپ نے لبے کو دہشتگرد قرار دی دیا اور کل جمعیت کو کر لو پھر سپاہ کو کر لو پھر اس کے کر لو اس طرح امریکہ جو سب سے دنیا میں بڑے گھنڈا ہے اور اس کے ساتھ ناٹو کے اور پوری طاقت کے ساتھ ایک مذہبی طبقے کے خلاف افغانستان میں لڑے بیس سال لڑے میں کیا نتیجہ نکلا اور یہ باتیں ایسے معمولی لینا ٹیک ہے بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی عاشق کی رسول ہے علی محمد صاحب بھی عاشق کی رسول ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ ہزار ہے دو ہزار ہے دس ہزار ہے کتنے لوگ ہیں اور اس کے خلاف یہ عوام جو ہے یہ ملک بچوں کی طرح ہے اور آپ کے بچے اگر کوئی خدا نہ خستا اس کا اپنا مسئلہ بھی ہے تو آپ نے مذاکرات کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرنی ہے اور آپ نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ حکومت نے جو وعدہ کیا ان کے ساتھ کی وعدے میں کیا ہے کہ ہم نے عامل امام صاحب ابھی کہہ رہا ہے کہ ایوان کو بلائیں گے اور ایوان میں یہ مسئلہ رکھ دیں گے یہ وعدہ کب ہوا اور ایوان نے ابھی تک رکھا کیوں نہیں ہے تو یہ جو ابھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت ہے جو بھی ہے اس غفلت کے وجہ سے ہے اور یہ غفلت اس پہ ڈالنا یہ میرے خیال میں ظلم ہے جناب سپیکر صاحب مختصر میں یہ کہہ رہا ہوں ایسے باتیں کہ ہر ایک اس طرح اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد کس نے بنایا تو آپ اس طرح یہ دہشتگرد دہشتگرد یہاں پہ اس اسمبلی میں بیٹے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے عامل کو تباہ کیا جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور اس سے پر دہشتگرد یہ آپ کے بات میں ایکسپنج کرتا ہوں آپ نے جو کہا کہ یہاں بیٹی ہوئی لوگ ہیں یہ دہشتگرد ہے اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں اور یہاں بیٹی ہوئے لوگ آپ اس کو کیوں نہیں ایکسپنج کرتے ہو اس نے کاروائی کو ایکسپنش کر سکتا ہوں نہیں اس نے جو عبید دہشتگرد کا پتوالے گیا ان لوگوں پہ اس کو بھی ایکسپنج کر دے تو اس سے جو ملک جو ملک تباہ کرتے ہیں اس سے بڑھ کا دشتگرد تو نہیں ہو سکتا ہے ملکی امن کو تباہ کر دے ملکی امن و امان کو تباہ کر دے آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ دشتگرد نہیں ہے کیا ہے جناب اس پکر ذرا سوچ سمجھ کے ہر ایک یہاں پہ بات کر لے اور یہ جو عوام اس طرح ملک کیوں وعدہ کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کیوں کرتے ہیں پھر اعتماد پہ کیوں کس پہ اعتماد ہوتا ہے جب لبے کے لوگوں کو آپ نے جیل میں ڈالا کیوں ڈالتے ہیں تو مذاکرات کر لے پھر یہی چیزے اماری ملک پہ اپنے پاٹی کے لیے جو ہم کرتے ہیں یہاں پہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں یہی بربادی تباہی ہم نے یہاں پہ بیٹے وہ لوگوں سب نے کیا ہے سب پاٹی والوں نے کیا ہے یہاں پہ کیا ہوا اسٹیشن کو پولیس کو مرا سب کو مرا تو پھر وہ دشتگرد نہیں ہے یہ دشتگرد ہے تو یہ سپکر صاحب اس طرح نہیں ہونے چاہے ہر عمل کا عرض عمل ہوتا ہے ہر عمل کے عرض عمل ہوتا ہے تو آپ ایک ملک کے حکمران ہیں سوچ سمجھ کے پیسلے کرنی چاہیے بغیر سوچ سمجھ کے پیسلے سے ہر عمل کا عرض عمل ہوتا ہے یہ آپ پھری بھی نہیں کر سکتا ہے یہ ہزار نہیں ہے دو ہزار نہیں ہے لاکھ نہیں ہے یہ کروڑوں لوگ ہیں یہ اس طرح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموش پہ ہم سر قربان کرتے ہیں صرف موش سے نہیں صبح سے نہیں اور ہر عملی صحبت کر لے ایک بات شکریہ تینکیو جی میں ایک بات بتاؤں اس ہاؤس میں کوئی آدمی ایسا نہیں بیٹا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کی اوپر اپنی زندگی نہیں قربان کر سکتا ہم یہ دیکھیں میں سب سے ہاتھ اٹھا کے چاہ رہا تھا ہوں ہم سب آشکی رسول ہیں ہم سب جو ہے نا ہمارے لیے اتنا جتنا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے اس کے بارے میں ہم کوئی سیاست نہیں کر سکتے ہمارے میں نے پہلی بھی کہا تھا جی مخصن داوال پلیز بہت شکریہ اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول